ہمارے مہمار آج اس انیورسٹی میں حاضر ہوئے ان سب کا میں تہہید سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جب میں نے اس انیورسٹی کو جوائم کیا تو میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہاں میں افسر نہیں ہوں یہاں میں ایک خادم ہوں اور میں نے اپنے ساتھ اپنے جتنے بھی لوگ تھے سب کو اپنے ساتھ کیا کہ ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اسی احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں اس قداری کی خدمت کرنی ہے اس قداری کی خدمت کرنی ہے اور خاص طور سے یہ چیز ہمارے اوپر اس لیے اور لازم ہو جاتی ہے کہ اسی نورسٹی کا نام حضرت بابا قرآن شاہ بادشاہ سے لڑا ہوئے ہم نے یہاں حاضری دینے سے پہلے بابا کے دربار میں حاضری تھی اور دعا کی کہ آپ اس قدارے کو ایک مثالی ادارہ بنانے بھی ہماری مدد ہو بہت سی پریشانیاں تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے کہ ہم ان ساری پریشانیوں سے نکل کے آج یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھنا ہیں یہ ہم نہیں کہے یہ گانا ہے نا کہ یہ زمانہ کہہ رہا ہے ہم خود کہیں اس کا نہیں ہے لیکن وہی چیز اگر آپ محسوس کریں اور آپ کہیں اس کا اثر ہوتا ہے تو آپ لوگ آج اس نورسٹی میں تشریف لائیں بہت بہت شکریہ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بار بار یہاں آتے رہیں اور ہمیں بیمان نمازی کا موقع دیتے رہیں شم صاحب نے لکنوں کا ذکر کیا لو نے وہ بھی کہا کہ سب لیلہ کی امیلیاں لے لو اور مجموع کی پسنیاں لے لو لکنوں کے بارے میں بہت سے لوگ بہت سے چیزیں جانتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں لکنوں نے تیزیب و تمدن دی ہے لیکن لکنوں کے اندر لطافت بھی رہی ہے اور نزاکت بھی رہی ہے جو انہوں نے ذکر کیا ککڑی اور لیلہ کی امیلیاں لے لو نہیں کیا تھا شیئر لیلہ گوبلیاں ہیں مجموع جنسلیہ سنیہاں وہاں ایک ککڑی ہوتی ہے اس خطے میں جو ککڑی پیداف ہوتی ہے وہ بہت ہی ناسک سی ہوتی ہے پتلی سی وہی ککڑی جو اور علاقوں میں پیداف ہوتی ہے اس سے اچھے خاصی میرے خاص سے پانچ منہ یا دس منہ اس کا وزن بھی ہوتا ہے اور اس کا سائز بھی ہوتا ہے خربوزہ جو لکنوں کا خربوزہ ہے بہت چھوڑا سا ہوتا ہے اس کا چھلکا اگر آپ خاص سے یوں کر دو تو چھلکا اتر گئے گا لکنوں کے بارے میں ایک اور میں چیز مشہور ہے کہ وہاں کی جو باقی کو تو نہیں کہتا تو شہزادیاں ہوتی تھی اگر ان کا پیر کہلے کے کھنکے پر پڑا جاتا تھا تو ان کو زکام ہو جاتا تھا تو یہ ہے لکنوں کی نزاکت لکنوں میں لطاق بھی ہے لکنوں کی شام عوت بہت مشہور ہے حالانکہ عبد جو ہے وہ لکنو سے ہی نہیں ہے لکنو کے آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے اس پورے علاقے کو کہا جاتا ہے تو شام عبد مشہور ہے تو آپ نے لکنو کو ذکر کر کے ہمیں نوستائلجک بنا دیا اس میں پہنچا دیا بہت بہت شکریہ یہ جو شیئر دیکھا ہوا ہے جس کو کی ہمارے بھائی نے بھی پڑھا ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی ظلف کے آسیر ہوئے صاحب یہ ظلف ایسی چیز ہے کہ کون سے لوگ شہید ہو گئے میں نے لفظ شہید استعمال جہاں مجھ کے کیا ہے یہ بڑا جہرہ بک شب وہ ہے لفظ ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے سب اسی ظلف کے آسیر ہوئے ہیں اس ظلف نے بہت سی کہانیاں بھی بنا دی لیلہ مجھو ہی راجہ شیری فرحان رومیو جولیل اب اس میں ستمگر کون تھا اور ستم ضریف کون تھا وہ ایک اندبار لیکن لوگ شہید ہوئے ہیں اسی پہ مجھے سہی آد آتا ہے یہ جو ہمارے شیری فرحاد شیری فرحاد کا یہ ہے اس کے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ فرحاد جو تھا وہ ایک پہاڑ کاٹنے والا تھا اور جو شیری تھی وہ ایک بہت شاہ کی بیٹی تھی اگر میں غلط ہوں تو مجھے مااف کریں پس اب عشق ہو گیا بہت شاہ کے کانوں میں بھی آواز پڑی اب بہت شاہ نے کہا کہ کہاں میری بیٹی شہزادی ہے اور کہاں یہ پہاڑ کاٹنے والا اس نے اس کو بلائیا اور اس سے کہا کہ بھائی دکھا ایسا ہے میں بہت شاہدی اب بیٹی سے کر دوں گا لیکن میری شاہد تم چونکہ پہاڑ کاٹنے والے ہو تو اس پہاڑ کو جو دکھ رہا ہے وہاں سے لے کے اور میرے مہن کے دروازے اتاکہ ایک نہر لیا ان کا سب ٹھیک ہے اور وہ چل دیا اب بھائی باسوں ادھر ابھی نہیں ابھی آدھورہ ہے کہ صاحب وہ نہر جو ہے وہ پانی کی نہیں ہوگی بلکہ دودھ کی بلکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل دیا وہ بچھاڑا لگ گیا اپنا کام کھولنا شروع کیا جب شریف کو یہ خبر ملی کہ صاحب میرے والی صاحب نے یہ کیا ہے اور اس پہ یہ ظروع کیا ہے میں یہ تو نہر کھولنا اکیلا تنہے تنہا اور وہ بھی دودھ کی تو نیکس ٹو امپوسیبل ہے جب اس نے یہ سنا اس کی مہین پر ڈیتھ ہو گئی جب یہ خبر کسی نے جائے کہ فرحاد کو کہا کہ صاحب تو بہتوفی آدمی ہے وہاں تو جو شیری تھی وہ تو بچاری مل ہے اور تم ابھی بھی اس میں لگے ہوئے تو وہ جس عوضات سے وہ بہار خود رہا تھا اس نے وہ اپنے سر پہ مارا اور سر پہ مارنے کے بعد اس کی بھی محابت لیتا تھا اب آپ یہ دیکھئے یہ ہے کہانی کا ایک سر شیری کی بھی دت ہوگی فرحاد کی بھی دت ہوگی اب اس چیز کو غالب نے کیا کہا غالب کہتے ہیں تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ ہکم اسد تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد سر گشت و خمار رسوم و غیمت تھا ہمارے سمجھ میں ہمارے اس میں جو ہے سکتھا کے علاوہ کو سمجھنے نہیں ہے یہ ایسی اردو ہے اب میں یہ بتاؤں کی یہ تو اردو ہے نہ آپ ایسی اردو میں شیر کہنے والے رہے اور نہ ایسی اردو کو سمجھنے والے ہیں خیر اس چیز پہ پھر کبھی بات ہوگی لمبی گفتو ہوگی کہ صاحب اردو کیا ہے اردو یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ یہ پورا سمانہ لوگوں سے منصوب کر دیا جاتا تھا غالب کا دور تھا میر کا دور تھا احبال کا دور ہے فیض ارمد فیض کا دور اور آج کا دور تو ان سارے دور پہ اردو نے بنا ہوتا اور چڑھا دیکھا ہے سارے دور پہ سارے دور پہ سارے دور پہ مہارا کیا بات آج بڑی اچھی بہتنے میں آج انہوں نے کہا کہ صاحب میرے دنیا وقت کی قید نہیں ہم بیش رہے گے ہم بیش رہے گے سارے دور پہ میں اس کا فائدہ لیتے ہوئے تھوڑا سا اور کہنا چاہنا ہے آج دور پہ دل گیا ہے کسی بھی آپ نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ آگے آئے ہیں تو دس لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور دس لوگ بھی آپ کے پیچھے بھی بڑھانے ہیں لیکن آپ کو ٹھہرنا نہیں آپ کو آگے بہتے دینا ہے اور اس ہی جذبے کے ساتھ میں اس کی نسٹی میں آگے بڑھ رہا ہوں میں چاہوں گا کہ اس جذبے کو آپ ساتھائیں اور ہمیں ہماری مدد کریں جو ہم نے عظم لیا ہے اس ایمورسٹی کو آگے بڑھانے کا اس خطے کے لوگ کے خدمت کرنے کا اس میں ہم کامیاب ہوں سنیئے ساتھ یہ پتا نہیں کس کا ہے مجھ کو تو پتا نہیں کس کی غزق ہے میں تو صاحب خائنس کا آدمی ہوں اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ صاحب پڑھے لکھوں کو فارسی کیا والی ہے تو میرے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے کیا چیز ہے کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو اس لئے فارسی بھی نہیں سمجھتا رہے تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ خامیاں نکالنے کے لئے ایوروپ تو ہیں کیا باتا ہے تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ خامیاں نکالنے کے لئے ایوروپ تو ہیں اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ پیچھے کھشنے کے لئے لوگ تو ہیں خواب دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ نیچا دکھانے کے لئے لوگ تو ہیں خواب دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ نیچا دکھانے کے لئے لوگ تو ہیں آگے ہے ساں کہ پیار کرنا ہے تو خود سے کر پیار کرنا ہے تو خود سے کر نفرتیں کرنے کے لئے اور تو ہیں تو اپنی الگ پہچان بنا تو اپنی الگ پہچان بنا بھیڑ میں چلنے کے لئے لوگ تو ہیں اور اسی کا آخری ہے تو کچھ کر کے دیکھا دنیا تو کچھ کر کے دیکھا دنیا کو تالیاں بجانے کے لئے اور لوگ جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کوئی بھی راستہ چنیں اکساب ہوتا ہے کہ راستہ ہموار نہیں ہوتا اڑچنے آتی ہیں نشیب و فراز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور منظر پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ان ساری اڑچنوں کو آپ کو گراتے ہوئے آگے پڑھنا ہے تب ہی آپ آن سکتے ہیں آگے اگر آپ گھبرا گئے ڈر گئے پھر منزلیں آپ کو اپنے پاس نہیں آگے دیں کہنا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ جب وقت کی بابندی اور روم کے لیے ہیں تو یہ وقت کی بابندی بہنے لیے بھی ہیں تو یہ اکساس کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو آگے پڑھائے اور جو خواب اس ادارے کے بانیوں نے دیکھے ہیں وہ خواب شبندہ تعبید ہوا رہے ہیں یہاں سے نکلنے والے جو نہ صرف اسی خطے میں پورے بلک میں اور پونی دنیا میں خود کا اپنے فیملی کا اور اپنے دیش کا نام روشن ہے بہت بہت شکریہ صاحب عزت مارک پروفیسر عبر مسعود صاحب شکل جامعہ باروکلام شہبہ شاید رسکی خطے سدانت فرما رہے تھے آپ کے ذری خیالات سے خواب وقی کلمات سے وہ لوگ مستفید ہو رہے تھے ان سے ایک بار پھر آمین کہتے ہیں آمین آپ کو اپنے مقاسب میں کامیاب فرمائے اور آپ نے جو لیکچر دیا خالق پیش کے حوالے سے جو جہاں لگ رہا تھا جیسے شعبیار پردو میں بیٹھے ہوں اور بچے استفادہ کر رہے ہوں یہ بہت بالیگی والی بات تھی تو وہ وہی جہاں لگ رہا تھا آپ کے اسے انداز میں آپ نے واقعی اس مشاہرے کو ایک علیمانہ خطاب سے نوازا ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں لیکہ اپلند